مہنگی بجلی نامنظور عوام بھڑک اٹھے دل جلنے کے بعد بل جلا کر غصے کا اظہار کرتے رہے کراچی راولپنڈی پشاور میں احتجاج لاہور میں تاجر برادری نے شٹر ڈاؤن کی دھمکی دے دی سرگودہ میں مظاہرین کا بل ادار نہ کرنے کا اعلان گجرہ والا، حافظ آباد، تلہ گنگ، آٹوپا ٹیکسنگ میں بھی مظاہریں سڑکیں بلوک کر کے نارے بازی کی گئی اضافی ٹیکس واپس لینے کا مطالبہ عوامی غم و غصہ نگران حکومت میں تھر تھلی مچ گئی وزیراعظم انوار الحد کاکڑ کا بجلی کے بھاری بلوں کا نوٹس کل ہنگامی اجلاس بلالیا کہتے ہیں وزارت بجلی اور تقسیم کار کمپنیوں سے بریفنگ لی جائے گی سارفین کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے پر مشابرت ہوگی آمدنی اٹھنی خرچہ روپیہ زندگی امتحان بن گئی آٹا چینی چاول دالیں عام آدمی کی پہنچ سے باہر غریب کے لیے کچن چلانا مشکل سے مشکل تر ہو گیا یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی کوئی ریلیف نہیں چینی ایک سو چھالیس روپے کلو میں بھی دستیاب نہیں اوپن مارکٹ میں سبزیوں اور پھلوں کے دام آسمان کو چھو رہے ہیں اٹک جیل میں بانی پی ٹی آئی سے سائفر کیس میں تفتیش ایف آئی اے کی ٹیم نے ایک گھنٹہ تک پوچھ گچ کی بانی پی ٹی آئی سے سائفر گم ہونے پر سوال کیے شاہ محمود قریشی اس مقدمے میں گرفتار سائفر کو جلسوں میں دکھانا بڑی غلطی تھی پی ٹی آئی مجرم پارٹی ثابت ہو سکتی ہے صدر پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز پرویس خٹک کی گفتگو کہا بانی پی ٹی آئی کے لیے چار کیس مسائل کھڑے کر سکتے ہیں تو شاہ خانہ سائفر منی لانڈرنگ اور نو مئی کا کیس شامل ہے نو مئی سب سے خطرناک کیس ہے ساٹھ فیصد الیکٹبلز ہمارے ساتھ ہیں ملکی ادھاروں کے خلاف عرضہ سرائی فواد چودری حمد ازر سمیت متعدد رہنماؤں پر مقدمہ درج ایف آئی اے سائبر کرائم نے کار روائی شروع کر دی مسرہ جمشید قاسم سوری عمر سرفراس چیما علی زیدی آزم سواتی کا نام بھی شامل گرفتاری کے لیے ٹیمیں بن گئیں عام انتخابات کب ہونے چاہیے الیکشن کمیشن کی سیاسی جماعتوں سے مشاورت جاری الیکشن کمیشن سے ایمکی ایم اور جماعت اسلامی کا وفد 28 اگست کو ملاقات کرے گا الیکشن کمیشن نے پیپس پارٹی سے مشاورت کے لیے 29 اگست کو سابق صدر آصف علی زرداری کو بھی بلایا ہے دو طرفہ تجارت کے تحت پاک چین اقتصادی رہداری فار بینل اقمامی روڈ ٹرانسپورٹ کے تحت پاکستان اور چین کے درمیان تجارت شروع ہو گئی چین سے کارگو ٹرکوں کا پہلا قافلہ پاکستان کے لیے سفر پر روانہ ہوا یہ پیشرف پاک چین اقتصادی رہداری منصوبے کی دسویں سالگرہ پر عمل میں آئی ہے اچھرے سال پچاس لاکھ بیل کاٹن ہوئی تھی اس سال چھ مہینے وزیراعلا پنجاب محسن نکوی صاحب نے محنت کی اور اس کا ریزلٹ سامنے ہے کہ صرف چھ مہینے کی محنت سے ایک کروڑ پچیس لاکھ پچاس لاکھ گٹری سے کتنی بڑی ایک کروڑ پچیس لاکھ چھ مہینے ابھی نہیں ہوئے میں ایکسپیک کر رہا ہوں کہا ہوں میں نے نہ صرف ڈیجیٹالائزیشن کرنی ہے بارکہ پورے نظام کو فرم کارٹن ٹو ریٹیل اس کو سسٹم میں لے کے آنا ہے اس کامرس میں تاکہ ملک کا ریونیو بھی ایک ایک پیسہ وہ ملک کے ریونیو میں بھی شاند ہو مگنان وفاقی وزیر سنت و تجارت گوھر حجاز کی وزیراعلا محسن نکوی کی تاریخ کہتے ہیں وزیراعلا پنجاب نے کپاس کی پیداوار بڑھانے کے لیے زبردست کام کیا محسن نکوی کی کوششوں سے روان سال کپاس کی ایک کروڑ پچیس لاکھ گانٹھیں متوقع ہیں سنتکاروں کو ساتھ لے کر چلنا حکومت کا فرض ہے سنتکاروں کو اپنے ملک کے لیے کام کرنا ہوگا وزیراعلا محسن نکوی کا قصور میں ڈسٹرٹ ہیڈکوارٹر اسپطال کا دورہ ایمرزنسی اور مختلف وارڈز کا معاینہ مریضوں کے لیے طبی سہولتوں کا جائزہ لیا وزیراعلا نے مریضوں اور تیمارداروں سے مفت تدویات کی فراہمی سے متعلق بھی پوچھا اسپطال کی پاکنگ میں اوور چارجنگ کی شکایات پر ایم ایس کو فوری ازالے کا حکم بھارت نے پھر دریائے ستلج میں پانی چھوڑ دیا ریلا گنڈا سنگھ والا میں داخل مختلف مقامات پر حفاظتی بند پوٹ گئے پانی کی بیرہم موجوں نے بھاول نگر، حاصل پور، ویہاڑی اور لڈن میں کئی گھر اجار دیے رابطہ سڑکیں زیر آب آنے سے زمینی رابطے منقطع عارف والا اور چشتیاں میں بھی دریائے ستلج کی تباہ کاریاں پاک فوج کی متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں خواتین سے جنسی درندگی کے واقعات میں اضافہ لاہور میں چوبیس گھنٹوں کے دوران پانچ خواتین زیادتی کا نشانہ بنی سندر میں نوکری کا جھانسہ دے کر لڑکی سے زیادتی کی گئی اسلامپورا، شادرہ ٹاؤن، کانہ، کوٹ لکپت میں خواتین بد اخلاقی کا نشانہ بنی انسانیت کا استارہ، غریبوں کا سہارہ مدر ٹیریسا، عظیم سماجی شخصیت مدر ٹیریسا کا آگزام پیدائش ہے مدر ٹیریسا نے زندگی انسانیت کی خدمت میں گزاری موڈی ایک بار پھر بھارتی لکھلے شرمندگی کا باعث بھارتی وزیراعظم کے آساب پر چین سوار جنوبی افریقہ کے صدر سے کہتے رہے ہم جنوبی چین پر اترنے میں کامیاب ہو گئے صدر نے ٹوک کر کہا چندریاں چین نہیں چاند پر اترا ہے موڈی کے بدلتے تاثرات کیمرے کی آنکھ میں محفوظ ہو گئے اور قصور میں حضرت بابا بلے شاہر احمد اللہ علیہ کے اورس کی تین روزہ تقریبات کا دوسرا روز ملک بھر سے ظاہرین کی آمد جاری